بسم اللہ ہم سب کس کے بندے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارا رب کون ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ نام بتائیں فچر زہر اصل مغرب شاہ مسلمان نماز پڑھنے کہا جاتے ہیں مسجد میں اللہ اکبر کے کیا معینے ہیں اللہ سب سے بڑھا ہے اللہ تعالیٰ کب سے اور کب تک رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ تک رہے گا اس کائنات کا نظام کس کی حکم سے چل رہا ہے اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی حکم سے چل رہا ہے اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادھا ہم کس طرح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دن اور رات کس نے بنائے اللہ تعالیٰ میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے نو ٹیچر ارکان اسلام کتنے ہیں نام بتائے کلمہ نماز زودہ زکار حج آسمانی کتابیں کتنی ہیں چار طورت زبور انجیر قرآن مجھے اللہ کے آخرین ابھی کون تھے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے مہینہ رب العوال کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے بیر کے دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ سال تک کہاں پر ورش پر دائے حلیمہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں نبوت کا علاقہ چالیس سال کی عمر عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان حضرت خطیجہ حضرت ختیجہ کون تھی حضرت ختیجہ اپنے نبی کی بیوی تھی مردوں میں سب سے پیرے آپ پر ایمان کون لائے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر قرآن پاک کی کتنے سفار ہے تیس منکر نکیر کون ہے دو فرشتوں جو مرنے کے بعد کورو میں سوال پوٹنے آتے ہیں فرشتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کے نورانی مکر سج بولنا کے اسی عادت ہے کیا عادت ہے کیا ہوتا ہے اللہ کچھ ہوتا ہے انگلیوں کے نام بتائیں فیر شادت جنت امانت امین پہلا کلمہ کون سا ہے تیب پہلا کلمہ تیب دوسرا کلمہ شادت تیسا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ توید پانچوا کلمہ سکپار چھتا کلمہ رادی ہر کام شروع کرنے ہر کام کرنے کے بعد کیا کہنا چاہئے شکر اللہ